مرم خان صاحب یہ مختصر سی بریک تھی فواد چودری کی واپس ہی ہو گئی ایک ہفتے کے اندر سیاسی میدان میں اور ارادے بھی کچھ انہوں نے ظاہر کیے ہیں کیا یہ منحری فرقان ہی نئی کینگز پارٹی ثابت ہو سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے یہ جو گازنے کھانے والے ہوتے ہیں ان کی دوڑ بڑی زبردست ہوتی ہے ان سے دوڑ میں کوئی نہیں جیت سکتا سب سے پہلے سب سے اچھی دوڑ یہ لگاتے ہیں اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ظاہر ہے بہت سے امکانات اوپن ہیں اب یہ وہ لوگ ہیں اگر آپ فواد صاحب کی بات کریں جن کے لیے بہت کم جگہیں دستیاب ہیں اتنی نفرت انگیزی یہ کر چکے ہیں اتنا یہ سب کو ناراض کر چکے ہیں کہ دوسری پارٹیوں کے لیے دوسری پیٹ فارمز کے لیے بڑا ایمبیرسنگ ہے کہ جلدی جلدی ان کو قبول کریں اس کے علاوہ ان کی ایک کوشش یہ بھی ہے کہ جو پی ٹی آئی کا اپنا ووٹر ہے اس کو کسی طریقے سے وہ اکٹھا رکھے اور کسی نئے پلیٹ فارم پر لائیں اور اس پلیٹ فارم پر پھر اپنی سیاست کو بھی یہ طرح تازہ کریں شاہ محمود قریشی کی آپ نے بات کی میں سوچ رہا تھا یہ بات بتاؤں یا نہ بتاؤں کافی دن پہلے سے مجھے شاہ محمود صاحب کے بڑے ایک قریبی مہتمت دوست نے بتایا تھا کہ جیل کے اندر شاہ محمود صاحب سے مذاکرات چل رہے ہیں لیکن ابھی تک یہ خبر نہیں آئی تھی اور آئی بھی نہیں ہے کہ کیا وہ مذاکرات نتیجہ خیز ہوں ہیں یا نہیں ہیں لیکن میرا خیال ہے شاہ محمود قریشی صاحب کو تو سیاست میں اقتدار میں اسٹیبلشمنٹ کے کھیل میں ان کو تو صدیہ ہو چکی ہیں بہت پرانا خاندان ہے وہ تو چلتی ہواوں کا رخ مرغ باد نما سے بھی پہلے پہچانتے ہیں اور یہ سب لوگ پہچان چکے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ اب عمران خان کے ساتھ کم از کم شارٹ ٹرم میں نہیں چلا جا سکتا اگر چلیں گے تو اس کی قیمت بہت زیادہ ہوگی اور اس کی وجہ ان کے لوگوں کے اپنے مسائل ہیں نفرت انگیزی کی میں نے بات کی لیکن نفرت انگیزی کے ساتھ جو دوسری بات ہے دوسرے بھی یہ بہت لحاظ سے پی ٹی آئی کے بہت سے لیڈر بہت کمپرومائز ہیں ان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ کھڑے رہ سکیں اور اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے پر اپنے آپ کو منوا سکیں کینگز پارٹی کی جہاں تک بات ہے اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے ہم نے دیکھا کہ کینگز پارٹیاں تو ڈکٹیٹر بنایا کرتے ہیں جب ملٹری گورنمنٹ ہوتی ہے تو وہ ایک کوئی نہ کوئی کینگز پارٹی بناتی ہے سیاستدانوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے لیکن عمران خان نے غزب کی کھیل کھیلی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کہا کہ دیکھو میں تمہیں پری فیبریکیٹڈ بنی بنائی کنگز پارٹی دے رہا ہوں ایک ایسی کنگز پارٹی نہیں جو انپاپولر ہوگی پاکستان مسلملی کاف کی طرح ایک ایسی کنگز پارٹی جس کی لوگوں کے دلوں میں جگہ ہوگی ایک پاپولر کنگز پارٹی میں تمہیں بنی بنائی دے رہا ہوں ایک بہت بڑی آفر تھی یہاں سے ہائیبرٹ سسٹم پیدا ہوا ہائیبرٹ سسٹم کا مطلب تھا عمران خان کی پاپولرٹی اسٹیبلشمنٹ کا اتھاریٹیرین نظم تو یہ ایک نیا مارڈل تھا پاپولسٹ اتھاریٹیرین نظم کا لیکن وہ سسٹم نہیں چلا کنگز پارٹی ٹوٹ گئی اس کے حصے بخرے ہو گئے جس پر ہم آگے چل کے بات کریں گے اور یہ بہت سا جو ورسہ ہے کنگز پارٹی کا جس کا ایک بڑا حصہ خود بادشاہ کی طرف سے آیا تھا عمران خان صاحب کی طرف سے نہیں آیا تھا تو اب وہ کہاں سے آرڈر لے گا کہاں سے اشارے لے گا وہ وہیں سے لے گا جدر سے وہ آئے تھے اور اب واپسی پر وہ اپنا راستہ صاف کر رہے ہیں ایک پارٹی بھی بن سکتی ہے پی ٹی آئی سے جانے والے لوگ جو ہیں وہ میرے خیال میں ایک گروپ میں تو سب لوگ نہیں سمائیں گے کوئی ایسی پارٹی بن سکتی ہے جس میں بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کے سابقہ ہوں لیکن سب لوگ تو وہاں نہیں آئیں گے کچھ لوگ دوسری جگہ پہ جذب ہوں گے اور اس کے علاوہ کوئی اور پلیٹ فارم بھی بن سکتا ہے جہاں پہ پی ٹی آئی کے جو منحرف لوگ ہیں وہ اکٹھے ہوں ٹھیک ہے آمیر زیاد صاحب شاہ محمود قریشی سے بات چیت ہوئی فواج چودری صاحب کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب نے اعلان کیا کہ ان کی غیر موجودگی میں شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ پارٹی کے جانشین ہوں گے لیڈ کریں گے کیا پی ٹی آئی کے پاس اور پھر منحری فرکان کے پاس سب کے پاس قریشی صاحبی ایک وحد چوائی سے دیکھیں عمران خان صاحب کو جس طرح علمیہ ہے جو آج کی اس میں ہے وہ یہ کہ ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ ان کے ساتھ قابل بھروسہ لوگ کتنے رہ گئے ہیں کیونکہ جس طرح سے ان کے یعنی کہ وہ لوگ جو ان کے سیاسی بیابان کے دنوں کے ساتھ ہی تھے نا ویلڈرنس کے دور کے ساتھ ہی تھے انہوں نے ان کا ساتھ چھوڑا جو دیگر جماعتوں سے آئے تھے انہوں نے ساتھ چھوڑا ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل خالی ہو گیا ہے لیکن ریلائیبلیٹی عمران خان صاحب کے لئے کوئسٹن مارک ہے اور وہ کوئسٹن مارک رہے گا اچھا یہ جو بات ہو رہی ہے کنگز پارٹی کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی اس وقت جو ہمیں یہ سمجھتے چاہے ایک پی ڈی ایم مخالف ووٹ ہے یا پنجاب کی سیاست میں پی ایم ایل نواز شریف مخالف ایک ووٹ ہے وہ کم ہے زیادہ ہے وہ ایک الگ بحث ہے تو وہ ووٹ جو ہے کہیں نہ کہیں اس کو مطلب ہے ایک جگہ پہ جوڑنا ہے یا دو تین جگہوں پہ جوڑنا ہے کہ وہاں پر جو ہے چیلنج کر سکے تو ایک تو ایفرٹ جانگیر ترین صاحب کے حوالے سے ہو رہی ہے ایک ایفرٹ جو ہو رہی ہے وہ غالباً آباد جفواد چودری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اور وہ لوگ جو پی ٹی آئے کے لوگ ہیں وہ کوئی مزید ایک اپنی گروپنگ کرتے ہیں پھر خود جو دیگر پارٹیز میں پیپلز پارٹی میں آپ دیکھیں لوگ جوگ در جوگ جا رہے ہیں ساؤت پنجاب میں تو پیپلز پارٹی ایک بڑی بینیفیشری ہوگی اس پورے کھیل کی تو میں سمجھ رہوں کہ اس وقت پاکستان کی سیاست میں بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور اس کی وجہ یہ کہ اکتوبر میں غالباً انتخابات جو ہیں انتخابات جو ہیں لوگوں کو دکھائی دے رہے ہیں اس سے پہلے سفبندیاں ہو رہی ہیں کیونکہ یہ اگر کسی کو خوش فہمی تھی یا ابھی بھی ہے کہ جناب عمران خان کو سیاسی طور پر توڑ کے اس کے بعد جو ہے سیرہ وہ پی ایم ایل نون کے افسر پر باندھیا جائے گا اس میں کوئی چیلنج نہیں ہوگا ایسا نہیں ہونے جا رہا وہاں پر ووٹ جو ہوگا تقسیم ہوگا وہاں پر ہوگا کہ مختلف گروپس کو پاپ اپ کیا جائے گا کہ ایسی کوئی مخلوط یعنی کہ ایسی مکس کھچڑی بنے ایسی مکس پلیٹ بنے کہ جس کے اندر مطلب ہے چیزوں کو مینج کرنا جو ہے احسان ہو کیونکہ ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی اگر بات ہو رہی تو انہیں اندازہ ہے نواز شریف صاحب جب تو تھرڈ میجورٹی کے ساتھ آئے تو ان کے ساتھ کیا ان کے معاملات رہے پھر اگلی مرتبہ ہے تیسری مرتبہ ہے تو کیا معاملات رہے تو ان کے ابھی میں میں سمجھتا ہوں کہ ٹرس ڈیفیسٹ ہے حالانکہ ساتھ چل رہے ہیں بہت ساری چیزوں پر تفاتے رائے ہیں کمس کم عمران خان کو گرانے میں عمران خان کو سائیڈ لائن کرنے میں اس وقت جو ہے ایک کنسینسز ہے لیکن اس کے بعد کا کیا منظر نامہ ہوگا اس کے لئے اب لوگوں نے اپنے گھوڑے کھولنے شروع کر دی ہیں اس میں الٹیمیٹ لوزر عمران خان نظر آنے اس میں تو کوئی شک شمعے کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ ہماری جو الیکٹرل پولٹکس ہوتی ہے کونسٹنسی کی پولٹکس ہوتی ہے الیکٹربلز کی پولٹکس ہوتی ہے ساٹھ فیصد نشت سے ہماری بیسی ہی ہیں شہری علاقوں کی بات دوسری ہوتی ہے تو عمران خان وہاں پہ لوز کریں گے جب ان کے پاس الیکٹربلز چلے گئے اور پھر پورا جو ایک اسالٹ آ رہا ہے وہ آپ کو نظر آ رہے کہ بڑا ایک مطلب ہے نا کس طرح سے کہ عمران خان کے لیے جگہ تنگ سے تنگ ہوتی جا رہی ہے یہ بھی ڈاؤٹ ہے کہ کیا وہ ڈسکوالیفائی اس وقت تک ہو سکتے الیکشن تک ہو جائیں جیل میں ہوں تو یہ ساری چیز ان کے لیے ایک کوئیسٹن مارک ہے لیکن سوال یہ کہ سیاست تو آگے بڑھے گی شاہ محمود قریشی صاحب یہ فواد چودی صاحب جو ابھی ڈیل لے کے گئے ہوں گے اس کے لیے راضی ہو جائیں گے شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں دیکھیں بہت ساری چیزیں یہ ہوگی وہ اس طرح سے نہیں کریں گے کہ کوئی پریس کانفرنس کریں وہ میرے خیال میں اگر جب چیزیں شکست و ریخت کا شکار ہو رہی ہوں گی پی ٹی آئی میں تو وہ اس کو سمالنے کے نام پر آ جائیں گے عمران نے ان کو وہ تو کر دیا ٹپ تو کر دیا کہ جی میرے بعد یہ دیکھیں گے اب اگر عمران کو اب یہ ساری وہ ہو رہی ہیں سپیکولیشنز ہو رہی ہیں کیا سرائیاں ہو رہی ہیں کہ جناب اگر عمران کو ڈسکولیفائی کیا جاتے یا ان کو گرفتار کر لیا جاتے تو اس کے بعد جو ہے وہ کیوں ان کو کیا ضرورت ہوگی کہ وہ پوپلر ووڈ بیس جو بینک کے عمران خان کا اس سے وہ دور ہوں تو ظاہر ہے کہ وہ ایک طرح کی اونرشپ بھی لیں گے لیکن دوری بھی ہوگی تو کس حد تک جو ہے شاہ محمود ڈسون کرتے ہیں نہیں کرتے یہ ایک سوال ہے ہو سکتا ہے ڈسون کر دیں آپ اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ایمبیگوٹی ابحام رکھیں اور اس ابحام کے اندر وہ اپنے لیے بہترین سینیریو تراشنے کی کوشش کریں تو اس کا بھی ایک امکان ہے مطبعہ پوریشنز آپ ابحام رکھ سکتے ہیں آخر تک جب تک ان کو نظر آئے کہ اپرچونٹی کہاں پر بہتر ہے یا سیاسی طور پر فائدہ کہاں ہے جب آپ کی معیشت ملکل اس کی دیگر بسوئے تحال ہے لوگوں میں مایوسی پھیلی گیا ہے عدم اعتماد ہے لوگوں کو مختلف اداروں کے اوپر الیکشن کمیشن سے لے کے جنیشری کو متنازہ بنا دیئے اس حکومت نے تو حالات بہت برے ہیں ٹھیک ہے ان برے حالات میں بہت پرانا چیز ہو رہا ہے اکسار صاحب آپ کی طرف اسی بات کو لے کر آتی ہوں غالبان